اردھا میں پیڑتا نے لگائی مکرمتی سے نیائے کی گوہار وپکشی پکس کی پر زمین قبضانے کا لگایا رو گازی آباد میں آڈی کار نے گارڈ کو کچلا گھٹنا سیسی ٹی وی میں ہوئی قید اردوی میں انہنتید بائک کی بابول کے پیر سے ہوئی ہے ٹکر حادثے میں یوک کی دردناک موت ہمیرپور میں چترکوٹ منڈل کمیشنر نے کیا ہے اوچک نیرشن عدکاریوں کرمچاریوں کو مچی افرہ تفریق شدوز آباد میں پولیس نے نکلی نوٹ چھاپنے والوں کو کیا ہے گرفتار نکلی نوٹ چھاپنے کے ایک اکرن کی برامت نوشکار آپ دیکھنا ہے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بلوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے لخنوں میں لوگ نرمال ویباق کے ادھکاری سماس سیوی کے ایک ٹوٹ کرنے پر تدکال سنگیان لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ لخنوں کے نواسی ویویق شرمہ ایک سماس سیوی ہیں اور انہوں نے لگاتا ٹوٹ کے مادیم سے جنتہ کی سمسیاؤں کو عدکاریوں تک پہنچانے کا کام کیا ہے جس کو لے کر پی وی وی باق تدکال کاروائی کر جنہت کاریوں کو شروع کر رہا ہے سماس سیوی ویویق شرمہ نے لوگ نرمال ویباق کے منتری جتین پرشاد کو اسٹیٹ ہائیوے کے سڑک کے دونوں اور سرکشا کے دستی سے ریڈیم ریفلیکٹر سفید پٹی کو لگوانے کی بات کہی تھی خبر فیروز آباد سے جہاں کرتب شیک اور ہند زیزہ نیرالی دارال علوم اسدیہ محلہ شریطل خان پر مفتی تنویر صاحب نے کہ نتوت میں کربلا کمیٹی کے عدیقش حکمت اللہ خان نے ضرورت من بچوں کو گرم کپڑے ویٹرٹ کیے ہیں اس دوران مفتی تنویر احمد صاحب مفتی قاسم رضی جلا مہا سچیو امیتت اللہ اے ہند مولانا امین اختر سمیت کئی گرمانی وقتی کائیکرم میں اپستی تھے انہوں نے آگے بھی کائیکرم کا اوجین کیا جاتا رہے گا یہ بولا جس میں آپس میں امن بھائیچارہ کا پیغام بنا رہے آج سردی کا موسم بہت ہو رہا ہے لوگ باہر کے بچے مدرسوں میں آئے ہوئے ہیں جن بچوں کو سردی کا لیے آج جرسی ان کو تقسیم کی گئی ہیں ہمارے شروع دواز شہر کے علیماء ورشت علیماء آلی جناب مفتی تنویر قاسمی صاحب مفتی قاسم قاسم رضی صاحب مولانا امین اختر صاحب اور ہمارے ساتھ میں حاجی حارون عزیز صاحب کے ساتھ یہاں مولا سیتل خان میں مدرسہ مکتب شیخ الہن انڈر اسدیہ مدرسے میں یہاں پہ بچوں کو جرسییں تقسیم خبر امیر پور سے جہاں چتکون منڈل کے کمیشنر آر پی سنگھ نے اوچک نشن کر سرکاری اور جناو کے سمبند میں عدکاریوں سے جانکاری کی ہے انہوں نے ڈیم کارالے صدر نگر پالکہ صدر کتوالی پہنچ کر سمبندی دویوا کے عدکاریوں کمچاریوں کو صاف صفائی اویوستہ ملنے پر فتکار لگائی اور شید لہر سے بچاؤ کے لیے علاو جلانے کی نندیش دیئے کمیشنر کے ایک دیوستی اکاسمک نشن سے عدکاریوں کمچاریوں میں افرا تفری کا محول دیکھنے کا ملا آج کے یوگ میں نندیشنر تو روز ہوتے رہتے ہیں پھر بھی ایک پرمپرا ہے کہ وارس میں کلیکٹیٹ کا اور جس کے سوارڈنے ٹاکسز ہیں ان سب کا نندیشنر کیا جائے اسی کے کرم میں آج جیلا آدکاری کے ساتھ کلیکٹیٹ دیکھا کلیکٹیٹ کے بعد نگر پالکہ ابھی آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں تھانہ دیکھیں گے اور کچھ چھوٹے موٹے نندیشنر کرتے ہوئے پھر نکل جائیں گے فیروز آباد میں پولیس کو بڑی سوالتہ ملی ہے شکوہ آباد پولیس اور ایسو جی ٹیم نے نقلی کرنسی چھاپنے کے معاملے میں دو گینگسٹر کے معاملے میں وانچیت پچیس سیار روپے کے انعامی اپرادی کو ہسٹی سیٹر سمیت پانچ کس ساتھیوں کے ساتھ نقلی بھارتی کرنسی کے ساتھ گرفتار کیا ہے پکڑے گئے آروپیوں کے پاس سے انتیس ہزار ساتھ یار سو روپے کی نقلی نوٹ اور نوٹ شاپنے کا اپران پرامت کیے گئے ہیں آج تھانہ شکوہ آباد پولیس کے دوارہ بہت اچھا گھڑ بک کیا گیا ہے جس میں دو لاکھ سنتانیوہ ہزار ایک سو جالی جو نوٹ ہے ان کو پکڑا گیا ہے ساتھ میں پورا سٹ اپ جو نوٹ شاپنے کی مشینے بغیرہ ہیں اس کا پورا سٹ اپ پکڑا گیا ہے اس میں پانچ ابیوکت رفتار کیے گئے ہیں اس میں ایک بچے زیر کا جو نامیہ ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کا تیجندر وہ پکڑا گیا ہے اور اس کے علاوہ بکی اور باکسر جو یہاں کا اسٹیشیٹر ہے وہ پکڑا گیا ہے اور اس کے علاوہ تین انہیں سے دس پیسے پکڑے گئے ہیں نو لوگ اس میں ایکسپانڈ نہیں گئے جو ان کے سپلائرز ہیں وہ بھی ایکسپانڈ نہیں ہیں تو اس میں ان کے اوپر میں بھی ابھی کاروائی کی جارہی ہے فیدہ باد میں کشوروں میں ہوئے جھگڑے میں ایک کو گمبھی چوڑ لگنے سے اس کی دردناک موت ہو گئی ہے اس گھٹنا میں پولیس نے ہتیا کا معاملہ درج کر آروپی دوستوں کو گرفتار کر لیا ہے ڈیڈ باڈی کو پس مارٹم کیلئے سیویل اسپتال بھیجوا دیا گیا ہے اور آگے کی کاروائی کی جارہی ہے بچے آپس میں کھیل تو یہ آپس میں کھیل کھیل کو لے کر ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا تو کونہ ہی تیرے تیرے چوندر سال کے بچے جن کا جھگڑا ہوا تو کھیل میں ہی اس نے کچھ ایسا اس کو چوٹ لگی سر میں جس سے اس کی کل دیٹھ ہو گیا ایودھا پولیس نے انتراجی گروہ کے چار صدرشتوں کو گرفتار کیا ہے ورش پتکار جے پی سنگھ کی پتنی سے ٹپے بازی کرنے والے گروہ کو روناہی پولیس نے ورسنڈی تیہرائے سے گرفتار کیا ہے آروپیوں کے پاس سے ٹپے بازی کی زیورات برامت ہوئے ہیں پولیس صدقاریوں نے بتائی چاروں اپرادوں کی بہچان بیہار کے بیلو سرائے نیواسی کے روپ میں ہوئی ہے آروپیوں کے نائی خداست لے کر ویدی کروائی کے نردیش جاری کیے گئے ہیں روناہی تھانا کے چھت میں سرنگپور گاؤں میں یہ جو چار ابھیقات ہیں ان لوگوں نے بائی سے ایک گھر میں جا کر کے اور وہاں پہ آبوشور ساپ کرنے کے بہانے مہلاؤں سے آبوشور مانگتے تھے اور پھر اس کو باجی کر کے وہ لے کے بھاگیا تھا کینسر ایک ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں لیکن اس لا علاج کینسر جیسی بیماری کے علاج کے لیے دلی صحیح ان بڑے شہروں میں جانا پڑتا تھا جس کی وجہ سے مریضوں کے سمیں اور پیسے دونوں کی بربادی ہوتی تھی ان سبھی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے دلی میکس ہاسپٹل ویشالی کے ڈاکٹر نے علیگر واسیوں کو سوگات دی ہے آپ کو بتا دیں کہ دلی میکس کے ڈاکٹر کینسر مریضوں کو پرامش دیں گے ہیلتھ کیر سرویس کے چھتر میں اگرنی میکس سوپر اسپیشلسٹ آسپٹل نے کینسر مریضوں کو رہا دینے کے مقصد سے اپنی ایکنالوجی سیوہ کو وشتار دیا ہے آسپتال میں پہلی اوپیڈی ہوگی جس کے آسپاس سے کینسر ریلیتی آگے کینسر ریلیتی آرینیس ان کینسر سکریننگ کے بارے میں ہم نے آپ سمنا کیا تھا اور میکس کے لیٹی ہم پیشنس کے لیے پوریل کابیٹی کینسر ہیدی نیک کینسر ریلیتی کے بارے میں ہم آڈوانسر اور اس کا آگے کیسے سکریننگ کو پھلیسے کیا لیے پیشنٹس کے لئے پروائیڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو دسکشن کیا ہے یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کے سمیہ میں ایلوپیتک ٹیٹمنٹ سب سے مہرا علاج ہوتا ہے اور جتنا پیسہ علاج میں خرچ ہوتا ہے اس سے زیادہ سمیہ آنے جانے میں اور پیسے اس کے ٹانسپورٹیشن میں خرچ ہوتا ہے اور وہ گولڈن ٹائم ہمارا آنے جانے میں نکل جاتا ہے اس چیز کو کرٹیل کرنے کے لئے میکس ہسپیٹل نے علیگر کے اندر کمان نرسیگ ہم میں اپنا ایک سینٹر بنایا ہے اس سینٹر میں مریعوں کو پرامرس دیا جاتا ہے اور پرامرس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کو کینسر ہونے کی سمبابنا ہے اور اگر کینسر ہونے کی سمبابنا ہوتی ہے تو کیول انہی پوجیٹیف کیسے کے لئے جس میں سسپیشن ہو میکس ہسپیٹل بہشالی بھیجا جاتا ہے جہاں اس کا اپچار ہو جاتا ہے اور اپچار ہونے کے بعد فالو اپ کے لئے پھر اس کو دوبارہ رائے بریلی میں انینتی تیز رفتار کا کہہ دیکھنے کو ملایا آپ کو بتا دیں کہ ڈیوٹی کر کے واپس لوٹ رہے دو سپائیوں کو کار نے ٹکر مار دی ہے دونوں سپائی گمبی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں گھائلوں کو جلاس بطال میں بھرتی کرائے گیا ہے جس کے بعد یوک کی حالت گمبیر ہونے پر اسے لخنو ٹراما سینٹر کے لئے ریفر کر دیا گیا وہیں موقع پر پہنچے پولیس نے کار چالک کو حراست میں لے لیا ہے اور آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے یہ پورا معاملہ جگت پو تھانا چھت کے انترگت چورائے کے پاس کا ہے رائے بھلیلی میں نصیرہ باتھانا چھت کے پور مٹائی بابھنپور میں ایک بزرگ دوپ سکھ رہا تھا گھر کے بھار پیڑ کے نیچے بیٹے ہوئے دوپ لے رہے بزرگ کے اوپر ٹہنی گر گئی یہ ٹہنی بزرگ کے سر پر جا لگی جس سے بزرگ گھائل ہو گیا آنان فانان میں اسے اس کے پرجنوں نے سی ایس سی میں بھرتی کرائے وہاں ڈاکٹروں نے اپچار کر کے جلا اسپتال ریفر کر دیا جہاں جلا اسپتال لانے پر بزرگ کی موت ہو گئی وہاں اس گھٹنا میں پریجن میں کوہرہ مچا ہوا ہے کوہرہ تھا سارا دین ایک گھنٹے کے لیے دھوپ ہوئی تو ایک پیڑ کے نیچے تھوڑا سا وہاں آن پر رہا تھا ہوا چر رہی تھی تو آن میں کھڑے ہو کر کے دھوپ لے رہے تھی اوپر سے ایک ڈال گریت ہوتی تھی وہی ان کے مطفے پر لگی اور اس کے بعد لے کر کہ ہم لوگ آئے نصیر آباد وہاں پٹی اٹھتی ہوئی اس کے بعد لے کر کہ یہاں کو آئے یہاں راستے میں ختم ہو گئے کیا نام ہے ان کا ان کا نام ہے رامیسور چوہان کہاں کے نواز ہیں پورے میتہی مزیر ببھن پر تھانہ نصیر آباد عمر لمسم کتنی ہوگی ان کی ان کی عمر 65 سے 68 کے بیچ ہے ہردوی ملاوہ علاقے میں دو ٹینکروں کی زوردہ ٹکر ہو گئی جس میں ایک ٹینکر کے چالک کی کیبن میں دردناک موت ہو گئی تو وہیں معاملے کی جانکاری جب پہنچی پولیس نے شف کو کیبن کاٹ کر بہا نکالا تب تک چالک کی دردناک موت ہو چکی تھی پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر گھٹنا کی جانکاری پرجنوں کو دے دی ہے وہیں دوسرے ٹینکر کے چالک موقع سے فرار ہو گئے کل تین سڑک حادثے ہوئے ہیں ابھی تا اور جس میں یہ خرپار پورتانہ چھتر میں ہوگا ہے جس میں ایک ٹی ویس سوار بیکٹی پیر سے ٹکرا گئے جن کا نام سکتی انتیواری ہے یہ محمد پورا ارول کے رانے والے ہیں ان کی برکت ہو گئی ہے ایک ارول تھانا چھتر میں ہوئے ہیں جس میں راہول اور رامبران دو لوگ بائیک سے جا رہے تھے یہ بھی بھول کی پیر سے ٹکرا گئے جس میں راہول کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک مرلاوہ تھانا چھتر میں ہوئے ہیں جس میں دو ٹینکر کے ٹکر میں ٹینکر چالک چینا رام خبر ہردوئی سے ہیں جہاں گھنے کوہرے کی وجہ سے بائیک انہنتیت ہو کر ببول کے پیر سے جا ٹکرا گئی حادثے میں بائیک سوار رامبران کمبی روپ سے گھائل ہو گیا اور ایک یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس تھانی لوگوں کی سوچنا پر پہنچی پولیس نے مرتب کوئی شف کو پوسٹمارٹم کے لیے بھیج دیا گھائل کو علاج کے لیے سی ایس سی ہرپالپور میں پراثمیک اپچار کے لیے بھرتی کرا گیا ہے حادثے میں جانکاری پرجنوں میں دینے کے بعد کوہرام مچ گیا ایس پی پششم درگیس کمار سنگھ نے بتایا کہ گھنے کوہرے میں پتا پتر حادثے کا شکار ہو گئے پرجنوں کی تحریر پر اگریم کروائی کی جائے گی ہی ایس پی پہنچی پیٹی کل تین سڑک آت سے ہوئے ہیں ابیتہ اور جس میں ایک ہرپالپور تھانا چھتر میں ہوا ہے جس میں ایک ٹی بیس سوار بیکتی پیر سے ٹکرا گئے ان کا نام سسین تیواری ہے یہ محمد پورا روال کے رانے والے ہیں ان کی برطو ہو گئی ہے ایک ارول تھانا چھتر میں ہوا ہے جس میں راہول اور رامبران تو لوگ بائیٹ سے جا رہے تھے یہ بھی گھوکو کی پیر سے ٹکرا گئے جس میں راہول کی ڈیت ہو گئی اور ایک مرلاوہ تھانا چھتر میں ہوا ہے جس میں دو ٹینکر کے ٹکر میں ٹینکر چالک چینہ رام جو کی راجستان کے رہنے والے ہیں ان کی ڈیت ہو گئی گازی آباد میں سوسرال پکش اور مائکہ پکش کے بھی جھگڑا اور مارپیٹ ہوئی ہے اسی دوران مہیلہ کا جیجہ جو کی آڈی چلا رہا تھا اسے گارڈ نے رکنے کی کوشش کی پر آڈی چالک نے تیز رفتار سے گالی چلائی اور گارڈ کو رونتا ہوا نکل گیا اس کا سی سی ٹی ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس معاملے میں زکمی گارڈ کی طرف سے بھی آڈی چالک کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے سارتی بہو کی طرف سے سوسرال پکش پر دہج اتپیڑن اور گھریلو ہنسا کی دھرناوں میں معاملہ درج کرائے گیا موسیقی موسیقی ہمارا بھی نام لکھواری ہم چھوٹ چھوٹا کرنے لگے تا ہمارا بھی نام لکھواری brش SHAмман بطارι کارتوار ، جو لوًا جا وہ آئے تھے 2IG جاڑی کھو چھوٹا کرنے لگے تابر!? ہم Grشن tyre جریک گئند تھے تو گیٹ بن تھا تو اس لیے ہمّا پر کھڑے ہو گئے انہوں نے زیادہ تیز میں گئے کہ بچھے کوئی د Alexander домой گیر گیا تھا اور وہ گاڑ کھڑا تھا گاڑ کھڑا تھا گاڑ کے اوپرprofitalı گاڑ اللہ اوپر طریق جلے گیا وہ بشر کچھل گیا تھا king وہ کیاو کچھل گیا تھا پورے یہاں پہ چوٹ لگے اس کا ہاں سیدھا نہیں ہو رہے بلکل بھی اور پیہ سکوٹی بلکل ٹوٹ چکی ہے میں نے کچھ پتا ہی نہیں چلی بہو نے کیا کروایا کیا کرا میرا بیٹا صبح بہوم بے دائیا اپنے اوفیس کی طرف سے اس نے کیا باد میں پیلاننگ کری ہے وہ تو چھ بجے کا پانچ بجے کا تائم تھا اس پر پانچ چھ لوگ آئے اور گھر میں گز گئے میں نے ان کے ہاتھ جوڑے بھیا میں نے کچھ سنو میری بھی سنو لڑکی کی بھی سنو جو بھی بات ہے انہوں نے کسی کی نہیں کچھ سنی پہرے تھپیڑے لگائے میرے پہ پہ پھر میرا یہ ناک کان کے کھینچ لیے اور پھر یہ کس پہ وہ تھا کچھ ہو جار میرے کان پر رکھ کے بولے کہ نکال میری لڑکی کا بھی ہو جار وہ نکال سارا سامان اور سارا جیبرات لے لیے سارے گٹر رکھ لیے اور لے لیا کے اور دیکھو یہ سب ہمارے یہاں پڑوس میں سب ہی کھٹے ہو گئے دو یا تین گاڑی تھی دو جب بھاگ گئی پھر اور لوگ آ گئے انہوں نے گاڑی میں ہاتھ بات مارے ایک گاڑی رک گئی وہاں گاڑ کے پاس وہ بھی دو تین مینے کھڑی رہی اس نے سوچا کہ بھئی اب یہ گاڑی جو ہماری بچے کی نہیں تو پھر وہ بریکر کو رمت ہوئے اور جو ہے اس میں دو یا تین آدمی بلکل اٹرالتا کونسا وہ ہے ہسپیٹل اس میں ہیں ان کے حساب ہڈی پسلی ٹوٹی ہوئی ہیں تو یہ فوراں جو وہاں چلے گئے اس میں تھانے میں چلے گئے وہاں پیسہ بھر دیا اور جو اس کا چوٹ لگی اس کو بھی پیسہ بھر دیا گزیباد میں موڈی نگر ایم ایم ڈگری کالیج میں بی اے کی پرکشہ میں کالیج کی فلائنگ اسکوارڈ کی ٹیم نے منہ بھائی کو دھردب ہو چا ہے آپ کو بتا دیں کہ یوک اپنے دوست کے ساتھ پرکشہ دے رہا تھا ایڈمیٹ کارڈ پر فوٹو ملنے کے دوران یہ خلاصہ ہوا وہیں کالیج کے پچاریاں کی تحریر پر پولیس نے دھوکہ دڑی کی دھراؤں میں ریپورٹ درج کر آروپی کو گرفتار کر لیا ہے آروپی یوک نابالک بتا جا رہا ہے یہ ملتانی مل موڈی نگر کالیج میں چودری چرنسنگ یونیورسٹی کی بی اے کی بیک کی پرکشہ چل رہی تھی جس میں ایک پرکشارتی کے ستھان پر ایک دوسرا وقتی پرکشہ دے رہا تھا جسے کی وہاں کے جو نرکشک تھے ان کے دورہ پکڑ دیا گیا اور جو ویدیالے کے پراشار ہیں ان کی تحریر کے آدھار پر اس میں تھانا موڈی نگر میں مقدمہ پنجی کر لیا گیا ہے اور آگے کی آگے کی آوشک ویدانی کاروائی کی جاری ہے اوڈیا کھتوالی کیدراب گنچ نیواسی پیڑت مہلا نے مکمانتری کے سمک شکایتی پت دے کر ویرودیوں پر فرضی مقدمے میں فسانے تتہ قانون کا درپیو کرنے کا عروب لگایا ہے پیٹا نے بتایا کہ گاؤں کے ہی ویپکشی پکش نے جمین پر عوید روپ سے قبضہ تھانے میں فرضی مقدمے میں فسانے اور پریوار کے سدسیوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں پیٹا نے اچھ ادھکاریوں سے نیسپکس جانچ اور پرجنوں کی سرکشہ کی مانگ اٹھائی ہے ہمارے جیٹ جو ہیں وہ گیا تھے کھیت میں کچھ کام کرنے کے لیے اور مہینائیں جو ہیں ان کے اوپر آگرمڑ کی اور ان کو مار پیٹ رہی تھی اس کے چلتے ہمارے جیٹ ہمارے ہزبینڈ اور ہمارے دیوار جی کے ساتھ دیوار جی کے پاس فون کیا اور وہ لوگ ان کو بچانے کے چکر میں وہ وہاں گئے اور ان کو جھوٹا بھسایا جا رہا ہے اور میں ایسسپی ادھیا کو میں اپلیگیشن لے کے آئی ہوں میں ان سے مدد کے لیے گوہار کرتی ہوں کیونکہ میرے ہزبینڈ اور میرے دیوار کو بچایا جائے پولیس ادھک شک کا ریالہ سباگار میں بریلی جون کے ایڈی جی پی سی مینا کا پہلی بار امروحہ آگمن پر پولیس کرمیوں نے پولیس ادھک شک عدیت لنگہے کے ساتھ مل کر ان کا سواگت کیا ہے یہ جلا میں پہلی بار دورے پر آئے ہیں ایڈی جی بریلی جون نے اپراد پر سمکشہ کی اور اس کے بعد ٹی پی نگر چورائے سے شہر کی سڑکوں پر پیدل مارچ کیا انہوں نے کہا کہ اپراہ نیانتر میں پولیس بہتر کام کر رہی ہے یہ ہمارا آج پہلا بھرمن تھا جیلے کا جون کرنے کے بعد میں اور یہاں پہ جنپت امروحہ میں سامنے تھا اپراہ دور کانون کے ساتھ ستیتی سامنے ہیں اور ایک دو گھٹنائیں ہوئی ہیں اس کو انہوں نے ورک آؤٹ کے لیے ابھی ایک لڑکیا کا مرڈر ہوا تھا اس میں کاروائی نہیں ہو پائی وہ جلدی پولیس کر لے گی اس کے علاوہ جنلی سامنے ہیں اور سب کو گنڈا اور اپراہ دنگوز کاروائی کے لیے بتا دیا گیا ہے گوکسی کھانان میں جو بھی لوگ سنلیپت ہیں ان کے بود کڑی سکری کاروائی کے لیے سب کو بتا دیا گیا ہے امبیٹکر نگر میں سنمر پر تھانا چھت کے حج پورا گاؤں میں لوٹ پارٹ گھٹنا کی جانکاری ملی تھی ابھیوکت کی گرفتاری کے لیے پولیس برہمہ حصیل پر تھی نقلی نوٹوں کا وپار کرنے والے پانچ ابھیوکتوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جس کے قبضے سے نقلی نوٹ برامت کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ چھے موائل سیٹ ایک کار دو موٹر سائیکل بھی برامت ہوئی ہیں اس میں سلنانس کی ٹیم اور سوارٹ ٹیم سوہرگی رکھنے کے بعد اس میں سے چار ادکتوں کو پکڑا گیا جب ان سے کڑائی سے پوستاج کی گئی تو یہ بات پرکاس میں ہے کہ منہ راز بھر نے اون لوگوں کو گھڑایا تھا اور اپنے بچائے کہ وہ جھاسی کا رہنے والا ہے تتکال آئے اور یہ جو نوٹ تھے تینار اکسا ہزار روپے ان نکلی نوٹوں کو اس نے پچھلاس ہزار اصنی نوٹ لے کر ان کو دیا تھا درمی جوہر نے اس کو چیک کیا چیک کرنے پر ان کو لگا کہ ان کو لگا کہ نہیں نوٹ تو نکلی اس پشتے دکھائی پڑا رہا ہے جو بچوں کو کھرنے والے نوٹ ہوتے ہیں وہ ہے تو انہوں نے ان کا پچھا کیا اور پچھا کرنے کے بعد ان سے اپنا پیسہ لیا جس میں ان سے ہاتھا پائی ہوئی اور انہوں نے اس کو نوٹ تھی علیگر پلول ہائیوے کے بیچوں بھی سڑک کی نیچے ہو کر نکل رہی ورسوں پرانی گنگ نہر پل کے نیچے لاوارش حالت میں ایک ای رکھسہ پانی میں پڑا پڑی ملنے کے چلتے گرامینوں میں ہڑکا مج گیا ہے موقع پر پہنچے لوگوں کے دورہ نہر کے اندر اگیاتی رکھسہ پڑے ہونے کی سوچنا پولیس کو دی گئی سوچنا پہتھانا دیکھ سہید بھاری پولیس فورس گھٹنا سر پر پہنچ گیا موقع پر پہنچے پولیس نے گنگ نہر کے اندر لاوارش دیکھشہ کو گرامینوں کی مدد سے پانی سے بہا نکالا اور اپنی گرفت میں لے لیا پولیس اسے تھانے لے گئی ساتھی پولیس اس کے مالک کا پتہ لگانے اور پورے معاملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے گہنتہ سے جانچ کرتے ہوئے کاروائی میں جھٹ گئی خبر بلند شہر سے جہاں کرشی اپکرم گھٹالے کے خلاف بھارتی کسان یونین نے موچہ کھولا ہے کسانوں نے ڈیبائی ایز ڈی ایم سمیت انوب شہر شکارپور ایز ڈی ایم کو گیا پنسو پایا ہے وہیں ڈیبائی نیوازی ٹریکٹر ایجنسی کے مالکوں پر کروڑوں کی سبزڑی ہڑپنے کارو بھی لگا ہے سہکڑوں لوگ کوٹگی کا شکار بنایا گیا ہے پیدے اس کی پانس ٹی میں اس گھٹالے کی جانچ کر رہی ہیں وہی اس گھٹالوں میں کشیر بیواغ سمانیت بینک اور ان ادھکاریوں کی ملی بھگت کا اندیشہ ہے بھارتی کسان یونین کسان سکتی کے سنگیان میں ایک معاملہ آیا بہت زیادہ فیمس چل رہا ہے وہ اس سمیت سماج میں ہر ایک طبقے کو یہ پتا ہے کہ یہ بہت بڑا سکیم کچھ لوگوں نے کیا ہے ریلوی روڈ ڈیبائی پہ ایک سوراج ایجنسی ہے جس کے مالک ہیں رنجن گپتہ پتر مکیز گپتہ سسانگ گپتہ پتر سنجیب کمار گپتہ یہ دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت بڑا سکیم کیا ہے جو ایسے لوگ تھے جو مزدور تھے جو ٹھیل لگاتے ہیں جن کے نام پہ ایک انچ جمین نہیں ہے اس طرح کے لوگوں کے فرجی آدار کارڈ فرجی پین کارڈ اور فرجی ان کی کھتونی بنائی گئی ہیں اور فرجی بینک ایک آنٹ کھولے گئے ہیں اس میں جو ہے بینک کرمچاری تمام ملے ہوئے ہیں کسان شکتی والوں نے جو گیاپن دیا ہے وہ بیلر کی جانچ سے سمبند دیتا ہے کسانوں کے جو بیلر پردان کیا گیا تھا سبسٹی کے دوران وہ ان کو ملا ہے یا نہیں اس کے بارے میں ان کو کچھ سندگ دیتا معلوم ہوئی ہے اس اندر میں انہوں نے جانچ کے بارے میں کی جانچ چل رہی ہے اس کی یا نہیں اس اندر میں گیاپن دیا ہے کسانیون کے بدا دکاریوں نے کسانوں کی چارٹ کے سمبند میں گیاپن دیا ہے ماننے پر دارمتری موزید کو سمبند کر دیا ہے اور ان کا گیاپن ماننے پر دارمتری موزید کو یہاں سے پرسک کر دیا ہے اور اس کی چارٹ چل رہی ہے جو اس میں دوسری دیتا ہے رائے بریلی کے گرام سباہ کچھریہ میں دھرمانترن کا معاملہ سامنے آئے جہاں ہندو دھرم کے لوگوں کو ترہ ترہ کے لالس دے کر کسان دھرم اپنانے کے لیے پریدید کیا جا رہا ہے خبر ہے کہ اسی طرح سے درجنوں لوگوں کا دھرم پریورتن کرا جا چکا ہے کرام کے لوگوں بھی اب کسان بننے کی راہ پر چل پڑے ہیں جس کے بعد ہندو سنگٹن کے پتاتکاریوں نے بھدوکھر تھانا پہنچ کر دھرم پریورتن کرا رہے لوگوں پر مقدمہ دشت کرنے کی مانگ کی ہے سنگٹن کو لگاتار مل رہی تھی ساتھ پولیس کے سہیوگ سے سارے ان اب یوگیوں کو پکڑا گیا ہے جو کسوالی میں لائے گئے ہیں کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں چار لوگ پکڑے گئے ہیں کہاں کی رہنے والے ہیں اب رہنے والے تو ایک جگتپورک سائٹ کے اور ایک سائز ہے بھولا کے ایک بھولا کے اسی طریف ہیں دو محلائیں بھی ہیں خبر بستی سے ہیں جہاں کچھ اگیاد لوگوں نے نگر پنچایت کپتان گنج ستھت ایس بی آئی بینک میں ایٹی ایم مشین کو گیس کٹر کی مدد سے کٹ کر اپنے ساتھ لے کر فرار ہو گئے اسطحانی لوگوں کی سوچنا پر پہنچی کپتان گنج پولیس نے گھٹنا ستھل کانڈرکشن کیا انہوں نے بتائے کہ چوروں نے لاکھوں روپے کی لوٹ کی واردات کو غنجان دیا چوروں کی گرفتاری کے سمند میں آج دس جنوری کی پراتا کال ساڑھے پانچ بجے تھانا کپتان گنج تھانا پرباری کو یہ سوچنا گمبئی سے پرابت ہوئی کہ ان کے یہاں کے ایس بی آئی ایٹی ایم سے الام بج رہا ہے اس سوچنا پر تھانا کپتان گنج کے تھانا پرباری آ کر کے اپنے تھانا شیطر کے تینوں ایس بی آئی ایٹی ایم تو انہوں نے چیکنگ کری اور تینوں ایس بی آئی ایٹی ایم میں کسی پرکار کی کمی یا کسی پرکار کی گھٹنا کی سمبھاؤنا ان کے دوارہ نہیں پائی گئی اس کے بعد پراتا کال سات بجے کپتان گنج چورائے کے پاس میں انڈر ویش کے بیچے جو ایس بی آئی ایٹی ایم ہے وہاں کا شیطر گرا ہوا تھا اور اس میں سے دعا نکلنے کی سوچنا پبلک کے دوارہ پولیس کو دی گئی جس کی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی تب یہ دیکھا گیا کی ایٹی ایم کا جو کیس کیبینٹ ہے اس کو گیس کٹر سے کٹ دیا گیا ہے اور انڈر کے کیس کیبینٹ لے جائے گیا ہے اس سوچنا کے آدھار پر پولیس نے عبیوگ پنجی کرت کر لیا ہے اور جو سمبھاؤیت ہیں ان کے سمبند میں جانکاری کی جا رہی ہے اس میں سیگری اس گھٹنا کا کھلاشا کیا جائے گا اور جو اس میں جنہوں نے گھٹنا کاریت کی ہے ان کے قلاب کڑی کاروائی کی جائے فلالتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش بھر کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار